سلام علیکم دوستو آج میں بھکا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے چنہ مسالہ ڈھابا اسٹائل اس کے لیے میں نے دو سو گرام چنے لگو دیئے تھے رات میں صرف پانی میں اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا تو میں نے اور یہ ففٹی پرسنٹ گل گئے ہیں تو اب اس میں میں سوڈا ڈال دوں گی بیتھا سوڈا اور یہ بلکل گل جائیں گے جب تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ میں یہ گل جائیں گے پھر ہم اس کو پکانا سٹارٹ کریں گے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں رابا اسٹائل چانہ مسالہ اس کے لیے میں نے ایک بڑی پیاز دے لیے پہلے میں نے تیل ڈال دیا ہے تقریباً چار سے چھ ڈیبل سپون آئل ڈال دیں پھر اس میں یہ بڑی سائز کی میں نے پیاز دے لیے یہ دال دیں گے اس کو گولڈن گراؤن کریں گے ہم یہ پیاز ہو گئی ہے ہماری گولڈن گراؤن اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون آدھرا فلیسن کا پیس ڈال دوں گی دھنیا بارڈر ایک ٹیبل سپون پیسا وزیرہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون خلدی ہاف ٹی سپون لال میرچ ہجبے زائکا کشمیری لال میرچ ہاف ٹی سپون اور یہ اور یہ کٹی بھی لال میرچیں ہاف ٹی سپون اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اب میں اس کو گھنوں گی مسالے کو مسالہ پون گے اب میں اس میں ٹیماتر ڈال دوں گی ایک بڑے سائز کا ٹیماتر ہے یہ اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور اس کو ٹیماتر گلنے تک ہم اس کو ڈھک کر پتائیں گے ٹیماتر گل جائیں گے پھر ہم اس کو دوبارہ سے بھونیں گے پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں ہم اس کو یہ دیکھیں ٹیماتر اس کے نرم ہو گئے ٹیماتر ساپٹ ہو گئے ٹیماتر اب یہ مسالے کو ڈھوننے کے بعد ہم اس میں چنے شامل کر دیں گے اچھا یہ دو سو پچاس گرام چنے تھے اس کو میں نے صرف پانی ڈال کے بوائل کر لیا تھا جب یہ 50% پھر میں نے اس میں میٹھا سوڈا ملا دیا تھا اس میں کوئی نمک ہمیں شامل نہیں کیا وہ ہم لاس میں چک کر پھر ہلتے ضرورت جتنا نمک کی ضرورت ہے پھر ہم ڈالیں گے اور یہ سوڈے والا پانی ہم نے پھیٹنا نہیں ہے کیونکہ اصل چانے مسالے کا ٹیسٹ اسی سے آئے گا ہم کو اس کے سمیت ہی شامل کر دینا ہے اس میں چلے میں مکس کر دیوں اس کو چک کیا ہے میں نے اب اس میں مجھے ہاف ٹی سپون نمک کی ضرورت ہے یہ میں نے ڈال دیا ہلتے ضرورت ڈال دیں آپ کو جیسا چاہیے ٹھیک ہے اس کو اب میں مکس کروں گی جب اس میں بوائل آ جائے گا تو پھر اس میں میں دھنیا کاٹ کر اس کو دم لگا دیں گے ہم یہ اس کو ہاتھوں سے پریس کر لیں چنوں کو توڑ لیں بس یہ ابھی جو ہے اس میں ہم دھنیا ڈال کے اس کو اس کا آئل سپرٹ ہونے تک دم دے دیں گے اور یہ بھی پھر ریڈی ہے اس کو ہلکی آنچ پر ہم پکا لیں گے اس کا آئل جب تک سپرٹ نہیں ہوتا پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے بتا دوں گا یہ مزیدار دھابا اسٹائل چانہ مسالہ بن کر تہار ہے اسے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چلتیوں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر لوٹ کر آنگی کسی نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ